اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمتا للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلوقدتا من لسانی یفقه قولی اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگنی ٹو اینڈ کا آج لیول فائف کا سبق نمبر ساتھ ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس میں چھبیسویں پارے کے پید نمبر گیارہ سے لے کر یا پید نمبر دس سے لے کر انشاءاللہ پید نمبر پندرہ تک ہم پڑھیں گے اور اس میں ہم سورت الفتح کو مکمل پڑھیں گے آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر انتیس تک یہ سورت آج ہم مکمل کریں گے تو بہت ہی اہم ترین سورت ہے جس کا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی بڑا گہرہ تعلق ہے اور اس سورت کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ظلم کر کے آپ کو دیگر مسلمانوں کو نکالا گیا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال مدینہ میں گزارنے کے بعد جب آپ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک خواب دکھلایا گیا تو آپ علیہ وسلم نے دوبارہ مکہ کی طرف عمرے کی نیت سے جانے کا ارادہ کیا اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقین مکہ کی طرف سے روک دیا گیا عمرہ نہیں کرنے دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہاں پر حدیبیہ کے مقام پر صلح کا ایک معاہدہ کر کے ایگریمنٹ کر کے واپس مدینہ کی طرف پلٹتے ہیں تو اس دیمن کے اندر اللہ رب العزت نے اس خوبصورت صورت صورت الفتح کو نازل گیا تو آئیے میں اور آپ مل کر اس خوبصورت صورت کے خزانوں تک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے مختلف گوشوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے کورس کے مقاسد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہیں صورت الفتح انتیس آیات پر مشتمل ہے مدینی صورہ ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور اس صورت کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے رکھا گیا صورت کا بنیادی جو موضوع ہے وہ مسلمانوں کے لیے فتح کی خوشخبری ہے صلح عدیبیہ کے بعد فتوحات اور مالِ گریمت کی فرامانی کا وعدہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم ہے بیتِ رزوان ہے منافقین کو تنبیہ کی گئی اور اس کے اندر دیگر مضامین بھی شامل ہیں بڑے خوبصورت مضامین اور یہ قرآنِ مجید کی ان صورتوں میں سے ہے جو صحابہِ کرام کی عظمت اور صحابہِ کرام کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے والی صورتیں ہیں تو چلیں جی صورت الفتح شروع کرتے ہیں اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِيْنَا اِنَّا بے شک ہم نے فَتَحْنَا ہم نے فتح دی لکہ آپ کو کیسی فتح فتح مبینہ بڑی واضح فتح ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے بڑی واضح فتح آپ کو عطا کر دی علت کیا ہے کیوں وجہ دیکھیں فیلم مزارے سے پہلے لام آ رہا ہے لِيَغْفِرَا تاں کی وہ بخش دے کون لَكَ آپ کے لئے اللہ ہو اللہ تاں کی اللہ آپ کے لئے بخش دے کیا بخش دے مَا تَقَدَّمَا جو گزر چکے ہیں مِن ذَبِّكَ آپ کی خطاؤں میں سے وَمَا تَأَخْخَرَ اور جو باد والی ہیں اگلی پچھلی تقدمہ جو پہلے وقت گزر چکا ہے اور تاخرہ آنے والا وقت وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ اور اللہ اپنی نعمت کو مکمل کر دے اور اللہ آپ کو ہدایت دے آپ کی رہنمائی کرے سراطاً مستقیماً سیدھے راستے کی طرح مزید وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا وَيَنْصُرَكَ اور اللہ آپ کی مدد کرے يَنْصُرَكَ اللَّهُ اللَّهُ کی مدد کرے کیسی مدد؟ نَصْرًا عَزِيزًا غالب مدد ایسی مدد جو غالب آنے والی ہیں تو دیکھیں یہ فتح نمبر ایک اللہ کی طرف سے مغفرت نمبر دو اللہ کی نعمت کا اتمام وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْهُ نمبر تین اللہ کی ہدایت يَهْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور نمبر چار اللہ کی مدد وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا یہ جو چاروں فیل مزاری یوز ہوئے نا يَغْفِرَ يُتِمَّ يَهْدِيَا اور يَنْصُرَ یہ چاروں کا تعلق ہے لی کے ساتھ لی يَغْفِرَ تانکے 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 مطلب وہ لام کا اثر پڑھا ہے چاروں فیل مزاروں پر دیکھئے زبر آگئی کیوں؟ کیونکہ وہ لام کا اثر پڑھا ہے یہ لام لامیں کئی جو آپ پڑھ کر آئے ہیں لیول فور میں یہ لام زبر دینے والا لام ہے اب دیکھیں آپ ذرا اللہ کی حکمت پر غور کریے رب کی حکمت رب ہی جانے سلحہ دیبیہ کی موقع پر جب سلحہ ہو جاتی ہے سلحہ کی شکیں آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سن رکھی ہوں گی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اگلے سال آئیں گے سات ہجری میں آ کر عمرہ ادا کریں گے تلواریں اور اپنے ہتھیار ساتھ میں ہی لائیں گے اور اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو واپس لٹائے جائے گا کفار کی طرف اور اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر کفار کی طرف آتا ہے تو اس کو واپس نہیں لٹائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطیں مان دی صحابہ کرام فرمارے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام علی الحق کیا ہم حق پر نہیں ہیں آپ کیوں ان کی اتنی باتیں مان رہی ہیں اللہ ہونگا اور اس معاہدے کو اس اگریمنٹ کو اللہ رب العزت نے فتح مبینہ قرار دیا تو چلیں ذرا دیکھتے ہیں آپ لوگوں کا سیرت کا مطالعہ ذرا چیٹ میں لکھ کر بتائیے کہ یہ کیسی فتح ہے مطلب ایک معاہدہ ہو رہے کہ مسلمان اس سال چلے جائیں اگلے سال آئیں گے تو اس میں فتح والی کونسی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس معاہدے کے بعد خوشخبری سنا دی کہ انہا فتحنا لکا فتح مبینہ چیٹ کے اندر بتائیے میں کچھ دیر بعد آپ کے جو آباد پڑھتا ہوں انشاءاللہ ہواللہ اللہ وہ ذات ہے جس نے انزل السکینہ سکون کو نازل کیا فی قلوب المؤمنینہ مومنوں کے دلوں میں مومنوں کو قرار ہی نہیں آرہا تھا کہ کیسے عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں اللہ نے ان کے دلوں کو پرسکون کر دیا اللہ اکبر لی ازدادو تاں کہ وہ زیادہ ہو جائیں ایمانم ایمان میں معا ایمانہم اپنے ایمان کے ساتھ مطلب ایمان پر ایمان کی زیادتی ہو جائے تو ہی سائیت کریمہ سے کیا پتا چلا کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے اچھے عمال کرنے سے اللہ کی اطاعت فرما برداری نے میں انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے گناہوں کے قریب ہونے سے اللہ کے دور ہونے سے ایمان کا لیول گٹ جاتا ہے تو ایک انسان کو چاہیے اپنے نفس کو ہمیشہ ایسے کاموں میں مشغول رکھیں جس سے اس کی ایمانی کیفیت ہمیشہ بڑھی رہے تو صحابہ کا ایمان پر ایمان بڑھ گیا وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہیں کیا جی جنود السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے لشکر جند ان کی جمع جنود تمام زمین و آسمان کے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور وہ اللہ ہے علم رکھنے والا حکمت والا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ تاکہ وہ اللہ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہاں داخل کرے جنات جنات میں باغات میں اے اللہ وہ باغات کیسے ہیں اللہ نے باغات کی صفت بیان کی تجری بہتی ہیں من تحتیہا ان کے نیچے سے الانہار النہرے خالدین فیہا وہ اس میں ان نہروں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ اور اللہ ان سے دور کرے سیئیاتِہِمْ ان کے گناہوں ہیں اللہ ان کے گناہوں کو ان سے دور کرے وَكَانَ ذَلِكَ اور یہ ہے عِند اللہی اللہ کے ہاں فَوْزًا عَظِيمًا بہت بڑی کامیابی اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے ہاں جی آپ آج جسے کہتے ہیں سکسیس کامیابی کس چیز کا نام ہے سکسیسفل کون ہوتا ہے اللہ کے ہاں کامیابی کیا ہے دیکھ لیے یہ دنیا کی میری اور آپ کی کامیابیاں یہ وقتی کامیابیاں ہیں میں اور آپ اگر دنیا میں رہتے ہوئے آسمانوں کی بلندی تک بھی پہنچ جائے تو مجھے اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ وقتی ہیں یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے یہ وقتی ہے کسی نے محنت کی ٹھیک ہے اسے بدلہ مل گیا جو اللہ نے اس کے نصیم مقدر میں لکھا تھا وہ اپنے اس مقام تک پہنچ گیا لیکن یہ وقتی ہے حقیقی کامیابی کیا ہے حقیقی کامیابی ہے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ افتاب احمد صاحب بہت پیارا جواب ہے اور جنہوں نے فتح مکہ لکھا ان کا جواب بھی بلکل درست ہے ایک لئے آج سے بلکل ماشاءاللہ محمد عمر ہے سیسر ختیجہ ہے سیسر فائز ہے سیسر رفان ہے سب نے فتح مکہ لکھا ماشاءاللہ جواب درست ہے بلکل عدری سید ہے بہت اچھا جواب دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیراز پھنڈی صاحب ہے بہت اچھا جواب ہے اور جنہوں نے فتح مکہ لکھا ان سب کا جواب درست ہے سیسر شیمے بہت اچھا جواب ہے عبدالقیوم کشمیری ہیں بہت اچھا جواب ہے بارک اللہ فیکم کاش وقت ہوتا میں چالی سے اوپر ایک ایک جواب کو آپ کو پڑھ کر بھی سناتا بارک اللہ فیکم بہت اچھا جواب ہے خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کو فتح مبین اس لئے کہا گیا کیونکہ یہ صلح حدیبیہ کا دن وہ عظیم دن تھا جیس دن مسلمان اور کفار کے درمیان بقائدہ ایک ایگریمنٹ ہوا معاہدہ تیپ آیا اور کفار نے مسلمانوں کی پاور کو تسلیم کیا اس سے پہلے وہ کیا کرتے رہے ہیں اس سے پہلے کبھی وہ بدر کے میدان میں کبھی عہد کے میدان میں کبھی غزوہ خندق یا غزوہ احضاب کے موقع پر وہ اپنی ساری قوت کو جمع کر کے لاتے تھے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کچل دینے کے لیے یہ وہ دن تھا جیس دن میں انہوں نے مسلمانوں کو سیپٹ کر لیا کہ ہاں جی یہ بھی ایک پاور ہے اور ایگریمنٹ ہو گیا کہ دس سال تک جنگ بندی ہوگی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے اور یہی وہ معاہدہ تھا جس کے توڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مکہ کو آسان کر دیا تھا فتح مکہ کو آسان کر دیا تھا اور دیکھ لیجئے اس معاہدے کے بعد یعنی یہ چھے ہجری میں ہوا سات ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جب یہ سکون ہو گیا کہ مکہ کے مشرقین حملہ نہیں کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات ہجری میں تمام بادشاہوں کو خط لکھے ایران کے بادشاہ کو جو آگ کے پجاری تھے جو روم کا بادشاہ تھا کیسر و کسرہ نجاشی کو مقوقس کو اور دیگر جتنے قبائل بڑے سردار تھے سب کو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے قبول کرنے کے جوابات لکھے ان کو خطوط لکھے کہ آپ دین اسلام کو قبول کر لیجئے کیوں کیونکہ اب آب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکون ہو گیا تھا کہ مطلب آپ کفار حملہ نہیں کریں گے تو اچھے کہ آپ دین کی دعوت کو دین اسلام کی دعوت کو مزید پھیلائیے ذرا مکہ مدینہ کی حدود کو کراس کر کے یہ روم اور فارس کی حدود تک پہن جائے اللہ حکر تو کئی ایک اعتبارات سے یہ فتح مبینہ تھی بڑی واضح فتح تھی اللہ اہل ایمان کو جنت میں داخل کرے اور اس کے اپوزیٹ یہ تو بشارت تھی نا قرآن مجید میں میں آپ کو بتاتا ہوں نائنٹی نائنٹی فائی پرسن بشارت کے ساتھ وعید یا وعید کے ساتھ بشارت بھی ہے دیکھیں یہ بشارت ہوگی جنات اب آئیے وعید وعید کیا ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب دے وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ اور مردوں اور مشرق عورتوں کو عذاب دے اَفْوَانِنَ بِاللَّهِ ذَنَّ السَّوْءِ گمان کرنے والے ہیں جو اللہ کے ساتھ برے گمان اللہ کے ساتھ بد گمانیاں کرنے والے ہیں نعوذ باللہ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ یہ جتنا برا دائرہ ہے وہ انہی پر ہے مطلب جن چیزوں کی وہ مسلمانوں پر تمنا رکھا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو برائی پہنچیں یہ مسلمان مٹ جائیں یہ خسارے میں رہیں عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءِ ان منافقین اور مشرقین پر ہی برا دائرہ ہے برا عذاب ہی نہیں کی طرف ہے وَغَادِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اور اللہ ان پر غصے ہوا غزب ہوا وَلَعَنَهُمْ اور اللہ نے ان پر لعنت کی وَأَعَدَّ اسلام ایوسلم اسے ایک سپیشل ایک چپٹر ہے جس میں دار ریپیٹ آ رہا ہے وَأَعَدَّ اور اس اللہ نے تیار کر رکھے لہم ان کے لیے مطلب منافقین اور مشرقین کے لیے تیار کر رکھے کہ جہنمہ جہنم ہو ساعت مصیرہ بہت برا ٹھکانہ ہے ساعت مصیرہ بہت برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم تو آپ نے دیکھا جب اللہ رب العزت نے جنت کا ذکر کیا تو کتنی خوبصورت الفاظ میں اللہ نے فرما دیا وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا اور جہنم جہنم کا ذکرہ فرمایا تو کیا فرمایا وَسَاعت مصیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو جنت کا تذکرہ پڑھ کر تین مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے جو جہنم کا تذکرہ پڑھ کر تین مرتبہ اللہ سے جہنم کی پناہ مانگتا ہے اس کے لیے جہنم کی دوری لکھ دی جاتی ہے تو اللہ رب العزت سے سوال کیجئے اللہم انا نسألوک جنت الفردوس اللہم انا نسألوک جنت الفردوس اللہم انا نسألوک جنت الفردوس اللہم انا نعوذو بکا من عذاب جہنم اللہم انا نعوذو بکا من عذاب جہنم اللہم انا نعوذو بکا من عذاب جہنم فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر کس کے لیے ہیں؟ لِلَّهِ اللہ ہی کے لیے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور ہے اللہ غالب حکمت والا وہ اللہ غالب بھی ہے وہ حکمت والا بھی ہے اگر اللہ چاہتا تو اللہ رب العزت صلح دے بھی ہے کے موقع پر ہی مسلمانوں کو فتح عطا کر دیتا اللہ غالب تھا اس پر لیکن اللہ کے فیصلوں میں اس کی حکمت ہے حقیمہ وہ حکمت والا ہے اللہ اکبر کتنی خوبصورت آئیت اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن گواہی دینے والا بنا کر وَمُبَشِّرًا اور خوشخبری دینے والا بنا کر وَنَذِيرًا اُڈرانے والا بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین سیوہ شاہدن وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر وَرَسُولِهِ اور اللہ کے رسول پر وَتُعَذِّرُوهُ عَذَّرَا يُعَذِّرُو سے وَتُعَذِّرُوهُ اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو وَتُوَقِّرُوهُ اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر آپ کا عدب بجا لاؤ وَتُوَسَبِّحُوهُ اور تم اس اللہ کی تسبیح کرو مطلب تُعَذِّرُو اور تُوَقِّرُو کے بعد جو ہو ہو دمیر آرہی ہے اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تُوَسَبِّحُ تسبیح کے بعد جو دمیر آرہی ہے اس سے مراد اللہ کی ذات ہے کیونکہ تسبیح صرف اللہ کی ہی کی جائے گی ہم صرف اللہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں سبحان ربی سبحان اللہ اور تم پاکی بیان کرو اس اللہ کی کب بکرة وعصیلہ صبح اور شام بکرة صبح وعصیلہ اور شام صبح شام اللہ کی پاکی بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے درانے والا خوشکبری دینے والا اور گواہ بنا کر بیجا گواہ کا کیا مطلب ہے جی گواہ کا مطلب ہے کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب دیگر انبیاء اور رسل کی امتیں اپنے انبیاء اور رسل کو جھٹلا دیں گی کہ اللہ انہوں نے تیرے پیغام کو ہم تک نہیں پہنچایا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت کے دن یہ گواہی دے گی کہ اللہ تیرے ان انبیاء اور رسل نے تیرے پیغام کو اپنی امت کے لوگوں تک پہنچا دیا تھا اللہ شہلیہ جی صورت الفتح کے دوسرے صفحے کی طرف چلتے ہیں قرآن مجید کا اسفر نور پانسو بارہ ہے چھبیسو پارہ ہے جس میں آیات دس سے لے کر پندرہ تک کی آیات ہیں آپ ایک مرتبہ ان آیات کے موضوعات کو پڑھ لیجیے شلیہ جی بارک اللہ حفیقم اب واقعہ یہ پیش آیا صلحہ حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کوئی دور حدیبیہ کے مقام پر پڑھاؤ ڈالا تو ایک واقعہ پیش آتا ہے واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر اپنا رسول مطلب اپنا پیغام رسا بنا کر مکہ تک بھیجا کہ ذرا جا کر وہاں حالات معلوم کیجئے جب حضرت عثمان گئے تو یہ افواہ پھیل گئی مسلمان لشکر میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی اسلام سے پہلے بھی اسلام کے اندر بھی عرب کے اندر بھی اور عرب کے علاوہ روم فارس کی جتنی بھی سلطنتیں تھیں ان کے اندر یہ چیز بڑی معیوب تھی کہ کوئی کسی بڑے حاکم تک کوئی پیغام لے کر آئے اور اس کو کوئی نقصان پہنچایا جائے کیونکہ وہ تو پیغام لانے والا ہے یہ چیز بڑی معیوب تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بڑا شاک لگا کہ یہ کیا ہمارے علچی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو کے قریب جو آپ کے ساتھ صحابہ اکرام صلحہ دیویہ کے اندر شریعتِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ اہد لیا ان سے یہ بیعت لی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینا یہ ان چودہ سو خوش نصیب صحابہ اکرام کا ذکر ہے فرمایا بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے تھے بیعت کر رہے تھے کہا آپ کی وہ بیعت کر رہے تھے اصل میں اللہ کی وہ اصل میں بیعت کر رہے تھے اللہ کی ید اللہ اللہ کا ہاتھ فوق ایدیہم ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا فمن نقصہ پس جس نے توڑ ڈالا نقصہ کہتے ہیں قسم یا اہد کے توڑ دینے کو جس نے توڑ ڈالا فَإِنَّمَا يَنْكُثُوا عَلَى نَفْسِهِ تو وہ اپنے آپ پر ہی توڑے گا مطلب اس کی اس اہد شکنی کا گناہ اس کی اپنے آپ پر ہے وہ کسی کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا وَمَنْ أَوْفَا اور جس نے پورا کر دکھایا اور جس نے اس بیعت کو پورا کر دکھایا کس چیز کو بِمَا عَاہَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ جس پر اس نے اللہ سے اہد کیا بِمَا اس پر جو یعنی کس چیز کو پورا کیا بِمَا اس پر جو عَاہَدَ عَلَيْهُ اس پر اللہ اللہ سے فَسَوْفَ يُؤْتِهِ پس ان قریب وہ اللہ دے گا اس کو اجرن عویمہ اجرِ عظیم پس ان قریب وہ اللہ اسے اجرِ عظیم دے گا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ اب ان آیات کو سمجھنے کے لئے بھی واقعے کو سمجھ لیجئے ہوا اس طرح کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رختے سفر باندھ رہے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف عمرے کی نیت سے تو جو مکہ کے اندر منافقین یا کدھ دیہاتی تیر کے رہنے والے مدینہ کے اندر ان کو یہ چیز بڑی گرہ گزری وہ کہنے لگے دیکھیں اس ٹائم پر عمرے کیلئے جانا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ ابھی تو جو کفار ہیں مشرقین مکہ ہیں وہ بڑے غلبے کی اندر ہیں مسلمانوں کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں تو اس ٹائم پر ہمیں نہیں جانا چاہیے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دکھلایا گیا اور انبیاء کے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں سچ ہوتے ہیں حق پر مبنی ہوتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں ہے سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مخلفون کا مطلب ہے پیچھے چھوڑے گے جو پیچھے رہ گئے ہیں آپ کے ساتھ نہیں نکلے سَيَقُولُ وَنْقْرِبُ کہیں گے اللہ کا آپ کے لئے المخلفون پیچھے چھوڑے گے مِنَ الْاَعْرَابِ دِحَاتِيوں میں سے کیا کہیں گے جی شَغَلَتْنَا مشغول کر دیا ہمیں اَمْوَالُونَا ہمارے مالوں نے وَأَهْلُونَا اور ہمارے گھر والوں نے یعنی آ کر آپ کے سامنے بہانے بنائیں گے کہ اصل میں ہم اپنے مالوں اور اپنے گھر والوں کی وجہ سے نہیں جا سکے فَسْتَغْفِرْ لَنَا آپ ہمارے لئے اللہ سے بخشش طلب کیجئے معافی مانگی اللہ سے يَقُولُونَا وہ کہیں گے بِالْسِنَةِهِمْ اپنی زبانوں سے مَا لَيْسَا جو نہیں ہوگا فِي قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں اپنی زبانوں سے وہ کہیں گے جو ان کے دلوں میں نہیں ہوں قُلْ کہہ دیجئے فَمَئِنْ يَمْ لِكُوْ پس کون ملکیت لگتا ہے لَكُمْ تمہارے لئے مِنَ اللَّهِ اللَّهِ یَا اللَّهِ کے مقابلے میں شئیئًا کچھ بھی اِنْ اَرَادَ اگر وہ اللہ چاہے بھی کم تمہیں دررن تکلیف دینے کا اَوْ اَرَادَ یَا وہ اللہ چاہے بھی کم تمہیں نفع نفع پہنچانے کا اگر وہ اللہ تمہیں تکلیف یا وہ اللہ تمہیں نفع دینے چاہے تو کون ہے جو ملکیت رکھتا ہے تم سے اللہ کے مقابلے میں شئیئًا کچھ بھی کیا کوئی تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے مطلب دلوں میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت چھپائے ہوئے ہیں دلوں میں نفاق چھپائے ہوئے ہیں اور آ کر بہانے بنا رہے ہیں اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ نہیں گئے کیونکہ ہمارے مالوں نے ہمارے گھر والوں نے مال محشی وغیرہ نے ہمیں نکلنے ہی نہیں دیا محلت ہی نہیں دی ہم مصروف تھے شاغلتنا اموالونا واہلونا اللہ تو اللہ نے ان کا اس پردے کو فاش کر دیا کہ اصل میں وہ باتیں کریں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے دلوں میں نفاق ہے زبانوں سے بہانے گھڑ رہے ہیں تو کہہ دیجئے کون تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے یعنی کوئی ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی ملکیت رکھتا اور کسی چیز کی اگر اللہ تمہیں نقصان یا فائدہ دینا چاہتا بلکہ ان اللہ بیمات عملونا خبیرہ بلکہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے بل بلکہ ظننتم تم نے گمان کر لیا بلکہ تم نے گمان کر لیا کیا اللین قالب الرسول یہ کہ رسول واپس ہی نہیں پلٹیں گے والمؤمنون اور مومن الہ لیہم اپنے گھر والوں کی طرف ابدا کبھی بھی بلکہ اصل میں تو انہوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے عمرہ کرنے کے لیے تو آپ واپسی پشابسی کوئی نہیں ہو بس وہاں جائیں گے مشرقین مکہ پتہ نہیں واپس آنے دیں گے یا نہیں دیں گے شاید ادھر کوئی جنگ اگرہ ہو جائے سب ادھر ہی شہید ہو جائیں بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا لین قالبہ دیکھیں لن کس لیے آتا ہے فیل مزارے پر آتا ہے نفی تاقید مستقبل اور فیل مزارے پر زبر لین قالبہ ہرگز نہیں لوٹیں گے رسول اور اہل ایمان صلی اللہ علیہ وسلم وزینا اور مزین کیا گیا خوبصورت کر دیا گیا ذالکہ یہ فی قلوبکم تمہارے دلوں میں یہ تمہارے دلوں میں مزین کر دیا گیا وَدَنَنُوا اور تم گمان کرنے لگے ذَنَّسَو بُرے تم برے گمان کرنے لگے وَقُنْتُمْ قَوْمَمْ بُورَا اور تم بڑے نقصان اٹھانے والی قوم تھی اصل میں تم یہ سمجھنے لگے کہ پیچھے رہ کر ہم کوئی فائدے میں ہو جائیں گے نہیں نہیں کُنْتُمْ قَوْمَمْ بُورَا تم اصل میں ہلاکت والی قوم ہو جو انتہائی خسارے میں رہنے والے ہیں ایسا نقصان ایسا خسارہ جو انہیں ہلاکت تک لے جائے تو ذرا غور کریں اس سے پہلے آپ نے سات مکی صورتوں کو پڑھا جنہیں حوامین بھی کہتے ہیں اب آپ ماشاءاللہ صورت محمد آپ نے مدنی پڑھی صورت فتح مدنی صورت پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مکی مدنی صورتوں کے موضوعات کے اندر فارق آتا ہے جو آپ کی یہ صورتیں ہیں مکی صورتیں ان کے اندر عقائد ایمانیات یہ چیز تفصیل سے ڈسکس ہوتی ہیں اور مدنی صورتوں کے اندر حقام و مسائل ہیں منافقین کا تذکرہ ہے اور جہاد اور ان تمام چیزوں کے حقام و مسائل ہیں فرمایا وَمَلَّمْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ اور جو اللہ پر ایمان نہ لائے ورسولی ہے اور اس کے رسول پر فَإِنَّا تو بے شک ہم نے اعتدنا تیار کر رکھا ہے لِلْكَافِرِينَا کافروں کے لئے سعیرہ بڑکتی ہوئی آگ بے شک ہم نے کافروں کے لئے بڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لئے ہیں مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت يَغْفِرُ لِمَنْيَشَا وہ اللہ معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وَيُعَذِّبُ مَنْيَشَا اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے وَكَانَ اللَّهُ وَرْهَيَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ معاف کرنے والا رحم کرنے والا اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا اب اہلِ نفاق کا یعنی منافقین کا ایک اور رویہ ذکر ہونے والا ہے اور ان آیات کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو تھوڑا پسے منظر کو سمجھنا پڑے گا چودہ سو صحابہ ہیں جو سلحہ دیبیہ کے اندر شریع تھے سلحہ دیبیہ کے بعد آپ دیکھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بے فکری ہو گئیں کہ اب مکہ کے مشرقین حملہ نہیں کریں گے مدینہ پر چڑھائی نہیں کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے یہودیوں کی طرح متوجہ ہوئے وجہ یہ تھی کہ مدینہ سے جن یہودیوں کو نکالا گیا تھا بنو کینوکا بنو نظیر بنو کریزہ ان کے بہت سے لوگ وہ نے جا کر خیبر میں پناہ لے لی تھی اور پھر انہوں نے ہی غزوہ خندق یا غزوہ احضاب کے موقع پر مختلف جماعتوں کو عبار کر مکہ کے مشرقین کو جوش دلا کر تمام جماعتوں کو دس ہزار کے لشکر کو جمع کر کے مدینہ پر چڑھائی کے ارادے سے وہ آ گئے تھے تو عبار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اب ہم سلحہ دیبیہ کے بعد خیبر کی طرح متوجہ ہیں خیبر میں یہود کی تعداد کم تھی لیکن وہ تمام کے تمام جنگجو تھے اور خیبر کا علاقہ اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی بڑا ذرخیز علاقہ تھا بڑا ذرخیز علاقہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا جب ارادہ کیا تو منافقین کے دل میں یہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو بہتثانی فتح کر لیں گے اور وہاں پر تو خیبر کے یہودی بڑے مالدار ہیں ٹھیک ٹاک مالِ غنیمت ہاتھ آئے گا تو منافقین کے دل میں یہ تمنہ ہوئی کہ ہم بھی جنگ کے لئے خیبر میں ساتھ چلیں مطلب صلی اللہ علیہ وسلم مطلب چھہی جنگ میں عمرہ کرنے کے لئے نہیں گئے لیکن ان کا ارادہ تھا کہ خیبر میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں تو خیبر اصل میں انعام تھا ان چودہ سو صحابہ کے لئے جو صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شریک تھے اور بیت رزوان میں شریک ہوئے تھے یہ اللہ کی طرف سے ان کا ایک انعام تھا اس لئے منافقین کو خیبر میں ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی گئے بس وہ اس صحابہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شریک تھے ان قریب کہیں گے یہ پیچھے چھوڑے گے یعنی یہ منافقین اِذَن تَلَقْتُم جب تم چلو گے کہاں چلو گے اِلَا مَغَانِمَا غنیمتوں کی طرف خیبر کے مالوں کی طرف غنیمتوں کی طرف تم چلو گے لِتَخُدُوحَا تانکہ تم انہیں لے لو کیا کہیں گے جی سَيَكُولُو کہیں گے کیا ان کی بات ہے ذروں نہ ذرا ہمیں چھوڑو ذروں چھوڑو نہ ہمیں نَتَبَيْكُمْ ہم بھی تمہارے پیچھے آتے ہیں ہمیں اجازت دو جی ہم بھی چلتے ہیں تمہارے پیچھے خیبر کے خیبر کے غزوے کو لڑنے کے لیے جہاد کرنے کے لیے یوریدو نہ وہ چاہتے ہیں اَنْ يُبَدِّلُو یہ کہ وہ بدل ڈالیں کلام اللہِ اللہ کے کلام کو قُلْ کہہ دیجئے لَن تَتَّبِعُونَا تم ہرگیز ہمارے پیچھے نہیں آسکتے قَذَالِكُمْ اسی طرح قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُو اللہ نے اس سے پہلے بھی کہا تھا اس سے پہلے تو تم نہیں نکلے فَسَيَقُولُونَا پس انقریب وہ کہیں گے مطلب منافقین کہیں گے کیا بل بلکہ تَحْسُدُونَنَا بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہیں مطلب جب انہیں ساتھ چلنے کی اجازت نہیں دی گئی تو کھلے آم جو یہ منافق تھے مسلمانوں کو کہنا شروع ہو گئے کہ اصل میں تم ہمیں ساتھ اس لئے نہیں لے کر جا رہے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو تو اس حسد کی وجہ سے تم ہمیں ساتھ نہیں لے کر جا رہے نعوذ باللہ کے منزل بلکہ نو بلکہ تھے وہ لا افقہونہ سمجھ نہیں رکھتے تھے اللہ قلیلہ مگر تھوڑے معاملہ فہم لوگ نہیں تھے تھوڑی بہت سمجھ رکھتے تھے زیادہ سمجھ نہیں رکھتے تھے یعنی انہیں اس چیز کا بھی یہ نہیں ہے کہ ہماری ایسے باتیں کرنے سے ہمارا نفاق کھل کر سامنے ہی آ رہا ہے لیکن اس کے بوجود ہوئے ایسی باتیں کری جا رہے ہیں چلیے جیس صورت الفتح کے تیسرے پیٹ کی طرف چلتے ہیں قل کہہ دیجئے للمخلفینہ پیچھے ان چھوڑے گئے من العرابی دہاتیوں میں سے ستدعونہ ان قریب تمہیں بلائی جائے گا الا قوم ان ایک قوم کی طرف علی بأسنگ جو بڑی جنگ والی ہوگی علی کا مطلب ہوتا ہے نا والی بأسن جنگ شدید شدید ان قریب تمہیں ایک ایسی جنگ جو قوم کی طرف بلائی جائے گا جو بڑی شدید جنگ جو لڑنے والی ہوگی اب بعض نے اسے مراد غزوہ ہنین لیا جو طائف کے کچھ قبائل حوازم ثقیف وغیرہ کے قبائل کے ساتھ ایک غزوہ ہوا تھا بعض کے دیگر کچھ اقوال بھی اب بعض نے اسے مراد تبوگ بھی لیا ہے تو ان قریب تمہیں بلایا جائے گا ایسی قوم سے لڑائی کی طرف جو بڑی شدید جنگ کرنے والی ہوگی تو قاتلونہم تم ان سے جنگ کروگے او یسلمون یا وہ مسلمان ہو جائیں گے یا تم ان سے جنگ کروگے یا وہ فرمابردار ہو جائیں گے مسلمان ہو جائیں گے فَإِن تُتِعُونَ پس اگر تم اطاعت کرو یُعْتِكُمُ اللَّهُ اللہ دے گا تمہیں اجراً حسن اچھا بدلہ یعنی منافقین کو یہاں بھی واپس پلٹنے کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم ابھی بھی بات مان جاؤ ایسی باتیں نہ کرو نفاق کا ایزان تو اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے گا اس کا اور ساتھ ہی بتا دیا گیا وارنی وَإِن تَتَوَلَّو اور اگر تم پھر گئے کَمَا تَوَلَّئِتُمْ مِن قَبْلُ جیسے تم اس سے پہلے پھر گئے تھے يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا تو وہ اللہ تمہیں دردناک عذاب دے اگر تم پھر گئے جیسے تم پہلے پھرے تھے تو پھر وہ اللہ تمہیں دردناک عذاب بھی دے گا عَذَابًا عَلِيمًا کچھ لوگوں کو استثناء ہے کچھ لوگ جو نہیں نکل سکے تھے اور واقعیتاً وہ اصحاب العذاب تھے ان کے پاس عذر تھے فرمایا لَيْسَ عَلَى الْعَامَ حَرَجٌ نَبِينَا پر کوئی حرج نہیں ہے وَلَا عَلَى الْعَارَجِ حَرَجٌ اور جو معذور ہے پاؤں یا ٹانگ وغیر اسے معذور ہے اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے وَلَا عَلَى الْمَرِيدِ حَرَجٌ مریض پر بھی کوئی حرج نہیں ہے وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یدخل ہو وہ اللہ اس کو داخل کرے گا جنات ان باغات میں تجریم ان تحتی الانہار ان کے نیچے سے نہرے بیٹھتی ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّا اور جو پھر گیا یعذب ہو وہ اللہ عذاب دے گا اسے عذاباً علیمہ دردناک ازا تو محترم سامعین سامعات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا یہ فائدہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائی ہوئے طریقے پر چلنے کا ان کو فالو کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے اپنی باغات میں اپنے جنات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہرے بیہ رہی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے اپوزیٹ اگینس جانے کا نقصان کیا ہے وَمَنْ يَتَوَلَّا اور جو پھر گیا یعذب ہو عذاباً علیمہ تو وہ اللہ اسے دردناک عذاب دے گا فرمایا اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے تحت الشجارہ درخت کے نیچے یہ جو چودہ سو صحابہ جو صلح دیبیہ میں شریعتیں جب یہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اسی آیت کی مناسبت سے اس بیعت کا کیا نام رکھا گیا ذرا چہر میں بتائیے سب سے پہلے تین لوگوں کا نام لیا جائے گا اللہ راضی ہو گیا اہلِ ایمان سے اِذْ يُبَائِعُونَكَ جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے تحت الشجرہ درخت کے نیچے فَعَلِمَا تَوْسَلَّا نے جان لیا مَا فِي قُلُوبِهِم جو ان کے دلوں میں ہے فَأَنزَلَ السَّقِينَةَ تو اس اللہ نے سکونت کو نازل کر دیا عَلِيْهِمْ اُن پر وَأَثَابَهُمْ اور اللہ نے ان کو عجر دیا فتحاً قریبا ایک قریبی فتح کا کہ ان قریب تمہیں ایک قریبی فتح سے اللہ ہم کنار کرے اس سے مراد خیبر کی فتح وَمَغَانِمَا كَثِيرَتًا اور بہت ساری غنیمتیں یَأْخُدُونَهَا جیسے وہ لیں گے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ غالب حکمت والا اللہ غالب حکمت والا واقعی یہ پیش آیا کہ یہ جو درخت جیس درخت کا ذکر قرآن مجید سورة الفتح کی آیت نمبر اٹھارہ میں آیا کہ وہ لوگ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ کو یہ بتلایا گیا کہ وہ جیس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت چودہ سو صحابہ نے کی تھی ہدیبیہ کے مقام پر بعض لوگ اس درخت کے پاس جا رہے ہیں اس نیت سے کہ شاید وہاں پر جانا سواب کا کام ہے یا اس درخت سے کوئی برکت وغیرہ حاصل کرنے کی نیت سے آپ دیل کیجئے وہ درخت جس کے نیچے چودہ سو صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی جس بیعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا ید اللہ فوقائدیہم ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے جیس درخت کا ذکر قرآن میں آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بتا چلا تو آپ نے حکم دیا کہ اس درخت کو اکھاڑ کر پھینگ دیا جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے پچھلی اقوام کے اندر درختوں کی اور پتھروں کی عبادت شروع کر دی گئی تھی ان کو ببرکت سمجھنے لگے تھے کہیں ہماری امت کے اندر بھی کوئی ایسے لوگ نہ پیدا ہو جائے یہ حضرت عمر بن خطاب تھے جن کی تربیت اور جن کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی تربیت کرنے والے تھے جو حجرِ اسود کو دیکھتے اور دیکھ کر حجرِ اسود کو کہتے اے حجرِ اسود انی اعلم انکا حجر میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے اور اگر میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تجھے بوسا دیتے ہوئے تو میں کبھی تجھے بوسا نہ دیتا کیونکہ مجھے پتہ ہے تو ایک پتھر ہے اللہ اکبر حجرِ اسود کو دیکھ کر یہ کہا تو یہ اس درخت کے تعلق سے بات آگئی تو ماشاءاللہ جی ففٹی تھری لوگوں کی طرف سے جواہ مصول ہوا دیکھتے ہیں پہلے تین لوگوں سبقت لے جانے والے ماشاءاللہ سبقت لے جانے والے ہیں پہلے نمبر پر شیراز کنڈی صاحب دوسرے نمبر پر سیسٹر رفیہ اور تیسرے نمبر پر برادر عبدالقیوم کشمیری ماشاءاللہ چوتھے پانچے نمبر پر بہت سے لوگ ہیں تو ففٹی تھری لوگ ہیں اور سب کا ہی جواب درست ہے ماشاءاللہ اس بیعت کو کہا گیا تھا بیعتِ رضوان اس بیعت کو کہا گیا تھا بیعتِ رضوان وعدکم اللہ خیبر کا ذکر ہے اللہ نے تم سے وعدہ کیا مغانمہ کثیراتا بہت ساری غنیمتوں کا تاخدونہ جنہیں تم لوگیں فَعَجْجَلَلَكُمْ هَذِهِن تو اللہ نے وہ تمہیں جلدی عطا کر دی اللہ نے وہ تمہیں جلدی عطا کر دی وَقَفْ آئِدِيَنَّاسِ عَنْكُمْ اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا کیا مطلب جی لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا مطلب اس معاہدے کی وجہ سے اب مشرقینِ مکہ وغیرہ بھی تم پر عملہ نہیں کر سکتے اور خیبر کے یہودیوں کے حوصلے بھی پست ہو گئے اور وہاں سے نکل گئے تو ان کے ہاتھوں کو بھی اللہ نے تم سے روک لیا اور تمہیں مال و دولت بھی عطا کر دیا مغانی مکثیرہ بہت سی غنیمتیں بھی عطا کر دی وَلِتَكُونَ آئیَتًا لِّلْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ یہ ہو جائیں مومنوں کے لیے ایک نشانی وَيَهْدِيَكُمْ اور وہ اللہ تمہاری رہنمائی کرے تمہیں ہدایت دے کیسی ہدایت سیراتاً مستقیماً سیدھے راستے کی ہدایت اتا کر دی وَأُخْرَى اور ایک دوسری چیز وہ دوسری چیز کیا ہے جی لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا جس پر ابھی تک تم نے قدرت نہیں پائی مطلب بہت سے ایسے علاقے ہیں جنہیں ابھی تک تم نے فتح نہیں کیا مکہ کو تم نے فتح نہیں کیا بہت اخرى دوسری لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا جن پر تم نے قدرت حاصل نہیں کی قَدْ اَحَاطَ اللَّهُ بِهَا اللَّهَ نَي اس کو بھی گیر رکھا ہے اس کا بھی ہاتھا کر رکھا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْن قَدِيرًا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَلَوْ قَاتَ لَكُمُ الَّذِينَ اور اگر کافر تم سے کتال کرتے وَلَوْ قَاتَ لَا اگر کتال کرتے کم تم سے اللہ دینا کفر ان لوگوں نے جنوئے کفر کیا کافر اگر تم سے لڑ پڑتے مطلب سلاہ حدیبیہ کے موقع پر سلاہ حدیبیہ کی ان شیکوں پر دستخط نہ کیے جاتے ایگریمنٹ نہ ہوتا جنگ ہو جاتی اگر یہ کافر تم سے لڑ بھی پڑتے لَوَلْ لَوْ الْعَدْبَارَ تو پیٹو کے بل پھر جاتے پیٹو کے بل پھر جاتے ثُمَّ لَا يَجِدُونَ پھر وہ نہ پاتے وَلِيًا کوئی مددگار وَلَا نَصِرَ اور نہ ہی کوئی مددگار کوئی اپنے لیے ہیمائیتی وَلِيًا ہیمائیتی وَلَا نَصِرَ اور نہ ہی مددگار پاتے سُنَّتَ اللَّه یہ اللہ کی سُنَّت ہے اللہ کا طریقہ ہے کیسا طریقہ اللَّتی قد خلق من قبل کفر اسلام کے سامنے ہدایت کے سامنے زیادہ دے ٹک نہیں سکتا وَلَا نَصِرَ اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے لِسُنَّتِ اللَّهِ اللہ کی سُنَّت کے لیے تبدیلہ کوئی تبدیلی آپ اللہ کی سُنَّت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے چلیے جی صورت الفتح کے چوتھے پیچ کی طرف جاتے ہیں فرمایا وَهُوَ الَّذِي قَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ اللہ وہ ذات ہے جس نے قَفَّ روکے رکھا قَفَّ یا قُفُّ کا مطلب کہتا ہے روکنا اللہ وہ ذات ہے جس نے روکا اَيْدِيَهُمْ ان کے ہاتھوں کو عنکم تم سے وَاَيْدِيَكُمْ اور تمہارے ہاتھوں کو عنہم ان سے تمہیں ان سے روکے رکھا اور انہیں تم سے روکے رکھا بِبَغْطِ مَكَّا تا مکہ کی اس وادی میں مکہ یعنی وہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے پڑاؤ کیا تھا اس جگہ پر اللہ نے تمہیں ان سے بچا کر رکھا اور انہیں تم سے بچا کر رکھا نہ تم ان سے لڑے نہ وہ تم سے لڑے مِن بَعْدِ بَعْدِسْكِ اَنْ اَذْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ بَعْدِسْكِ کہ اللہ نے اَذْفَرَا اصل میں ذفر کا لفظی مطلب ہوتا ہے یا ذفر کا لفظی مطلب ہوتا ہے کامیابی مِن بَعْدِ بَعْدِسْكِ اَنْ اَذْفَرَا یہ کہ اس نے کامیاب کر دیا تھا غلبہ دے دیا تھا کم تمہیں عَلَيْهِمْ اُن پر اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا پھر بھی اللہ نے تمہیں ان سے اور انہیں تم سے روکے رکھا کیونکہ اس میں اللہ کی حکمت تھی وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور ہے اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے ہو هُمُ الَّذِينَ كَافَرُونَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا وَصَدُّوْكُمْ اور تمہیں روکا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَسْجِدِ حَرَامِ سے وَالْحَدِيَةِ حَدِيَةِ کہتے ہیں وہ قربانی جو حاجی یا معتمیر اپنے ساتھ چلاتے ہیں تاں کہ حج کے موقع پر یا عمرے وغیرہ کے موقع پر ان حدی کو مکہ کے اندر قربان کیا جائے حدی عربی زبان میں حدی ان جانوروں کو کہتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا دوسرا ان کا قصور کہ تمہیں مسجدِ حرام سے روکا جو اللہ کا گھر ہے وَالْحَدِيَةِ مَعْقُوفًا اور قربانی کے جانوروں کو بھی روک لیا گیا اَنْ يَبْلُغَا یہ کہ وہ پہنچیں مَا حِلَّهُ اپنی جگہ تا مطلب قربانی کے جانور اپنی جگہ پر پہنچ کر انہیں قربان کر دیا جاتا ہے انہیں ان جانوروں کو بھی روکیا کر وَلَوْلَا رِجَالُمْ مُؤْمِنُونَ اور اگر نہ ہوتے ایمان والے مرد وَنِسَاءُمْ مُؤْمِنَاتٌ اور ایمان والی عورتیں لَمْ تَعْلَمُوْهُمْ جنہیں تم نہیں جانتے لَمْ تَعْلَمُوْنَهُمْ نہیں جانا تم نے ہم انہیں اَنْ تَوْتَعُوْهُمْ یہ کہ تم انہیں رون دو فَتُسِيبَكُمْ پس پہنچتا تمہیں مِنْ هُمْ ان کی طرف سے مَعَرَّتُن تمہیں ان کی طرف سے کوئی نقصان وغیرہ پہنچتا یا دکھ پہنچتا بغیر علمین بغیر علم کے مطلب یہ تھا کہ مکہ کے اندر بہت سے مسلمان مرد و رورتیں بھی تھی اگر اس موقع پر کوئی جنگ وغیرہ کی کیفیت ایسی ہو جاتی تو اس سے کیا ہوتا اس سے وہ جو اہلِ ایمان وہ جو اہلِ ایمان تھے مکہ کے اندر جنہیں تم نہیں جانتے انہیں کوئی نقصان وغیرہ بھی پہنچ سکتا تھا بغیر علمین بغیر علمین کے لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ تاکِ اللَّهُ داخل کرے اپنی رحمت میں میں ہی اشاؤ جس کو چاہے لَو تَزَيَّلُو اور اگر وہ الگ الگ ہوتے اگر وہ الگ الگ ہوتے اہلِ ایمان الگ ہوتے اہلِ کفر الگ ہوتے لَعَذَّبْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا تو ہم کافروں کو عذاب دیتے منہوں ان میں سے عذاب ان علمہ دردناک عذاب اگر یہ اہلِ ایمان اور اہلِ کفر الگ الگ ہوتے نہ تو ہم کافروں کو دردناک عذاب دیتے اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا جب بنا دیا اس نے کافروں کے فی قلوبہم ان کے دلوں میں الحمیتہ حمیت کو غیرت کو کیسی غیرت حمیت الجاہلیت جاہلیت کی غیرت کو جاہلیت کو غیرت کو جب اللہ نے دلوں میں بنا دیا یا جب کافروں نے بنا دیا اپنے دلوں میں غیرت وہ جو جاہلیت کی غیرت ہوتی ہے اس کو اپنے دلوں کے اندر لے کر آگے مطلب کافر لوگ اس چیز پر مرنے کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوگی وہ جو جاہلیت کی عرب کے اندر ایک غیرت اور حمیت پائی جاتی تھی کہ بعض اوقات کبھی گڑ سواری وغیرہ پر اگر جنگ وغیرہ ہو جاتی تو کئی کئی سال وہ غیرت اور حمیت کے اندر ایک دوسرے قبیلوں سے بدلہ چلتا رہتا تو کیا ہوا اللہ نے اپنے رسول پر اپنی سکینت کو نازل کیا وعلی المؤمنین اور اہل ایمان پر وعلیم اور اللہ نے ان کو لازم کر دیا کلمت تقوی تقوی کی بات اللہ نے ان کو تقوی کی بات لازم کر دی مطلب انہوں نے تقوی کو لازم پکڑ لیا بولے جنہوں نے تقوی کو لازم پکڑ لیا فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا اور وہ اس کلمے کو تقوی کی بات کو لازم پکڑنے کا زیادہ حق تو ہی رکھتے تھے یعنی مسلمان ہی حق رکھتے تھے کہ وہ تقوی کی بات کو لازم پکڑیں وَأَحْلَهَا اور وہی تو اس کے اہل تھے اصل میں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمَا اور اللہ ہے ہر چیز کا علم رکھنے والا وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعِيَ بِالْحَقِّ اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے رسول کو الرُّعِيَ بِالْحَقِّ وہ خواب حق کے ساتھ اللہ نے حق کے ساتھ اپنے اس رسول کے خواب کو کیا کر دیا سچ کر دکھایا وہ کیا خواب تھا وہ کیا فتح مبینہ تھی وہ یہ تھی کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ ان قریب تم ضرور داخل ہوگے المسجد الحرام اور مسجد حرام میں انشاءاللہ ہوں اگر اللہ نے چاہا آمینین امن و امان کے ساتھ مُحَلِّقِينَ رُعُوسَكُمْ اپنے سروں کا حلق کرواتے ہوئے مطلب اپنے سر کے بالوں کو اس طرح سے منڈواتے ہوئے وَمُقَسِّرِينَ اور سر کے بالوں کو کم کرواتے ہوئے آپ کو پتہ ہیں عمرے کے اندر حلق بھی جائز ہے اور قصر بھی جائز ہے لا تخافونا تم تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا تم ڈر ہوگے نہیں تو مطلب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری دے دی کہ اگلے ساتھ ضرور تم مسجد حرام میں امن و امان کے ساتھ داخل ہو فَعَلِمَا أُسَلَّا نِ جَانْ لِيَا مَا لَمْ تَعْلَمُ جُوْ تُمْ نَحِ جَانْتَ دِي اللہ تو جانتا ہے تا مستقبل کی بات کو لیکن تم نہیں جانتے دیں فَجَعَلَ مِن دُونِ اِذَالِكَ تو اللہ نے بنا دیا اس کے علاوہ دون کا مطلب علاوہ دون اِذالِكَ اس کے علاوہ اللہ نے بنا دیا فتح قریبہ ایک اور قریبی فتح مطلب فتح مکہ سے پہلے یا اس عمرے سے پہلے اللہ نے تمہارے لیے ایک اور قریبی فتح فتح حیبر کو بھی رکھ دیا اللہ یہ ساری نیمتیں خوشخبریاں فتوحات اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بیجا بالہدا ہدایت کے ساتھ و دین الحقی اور دین حق کے ساتھ کیوں بیجا اللہ نے اپنے رسول کو اور دین حق کو لِيُذْهِرَهُ تاں کہ وہ اللہ غالب کر دے اسے عَلَدْ دِينِ کُلِّهِ تمام عدیان پر تاں کہ اللہ اپنے رسول کو اور دین اسلام کو تمام عدیان پر غالب کر دے وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا اور اللہ گوا کافی ہے وَكَفَا بِاللَّهِ اور اللہ کافی ہے شہیدہ گوا تو یہ بڑی خوبصورت آیت ہیں اکثر آپ علماء کرام سے بیانات کے اندر یا جمعہ کے خطبات میں اس آیت کو سنتے ہیں تو اہلِ ایمان کو اس چیز کا یقین رکھنا چاہیے کہ اس آیت کی روشنی میں قیامت سے پہلے ایک دن آئے گا کہ اس تمام روح زمین پر دین اسلام ہی غالب دین ہو کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس نے اپنے رسول اور دین حق کو بھیجا تاں کہ وہ اس دین کو غالب کرے زمین کے ٹکڑوں پر یہ دین غالب رہا کتنے کتنے دیکھ لیجئے ہمارے بریسگیر پاکو ہند میں مسلمانوں کی آٹھ سو سال تک حکومت رہی آٹھ سو سال کیا کوئی تھوڑا عرصہ ہے لیکن کلی طور پر غالب آنا ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے یہ ضرور ہوگا کیونکہ اللہ نے فرما دی علی ادھرہو علی الدینی کلی وکفا باللہ شہید چلی دی صورت الفتح کی اور آج کے ہمارے سیشن کی آخری آیت کی طرف چلتے ہیں بڑی خوبصورت آئے جس آیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی ہیں صحابہ کرام کی فضیلت بھی ہیں اس آیت کے اندر کفار کا تذکرہ بھی ہیں جیس چیز کے ذریعے کفار کو بڑا غصہ چڑھتا ہے اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے کر دیا اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے جو وعدہ کیا ہے اللہ نے اس کا ذکر بھی کر دیا بڑی ضروری آیت کریم ہے جی ہم ان دو موضوعات میں اس آیت کو مکمل کریں گے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین معاہو اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اشدہو بڑے سخت ہیں علی الكفاری کفار پر روحماؤں بڑے نرم دل ہیں رحم دل ہیں بینہم آپس میں آپس میں دوسرے کے لیے بڑے نرم ہیں کفار کے لیے بڑے سخت ہیں اور یاد رکھے گا اس کفار سے مراد ہر بھی کفار ہے مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کافر جس طرح آپ نے دین اسلام کی تعلیم پر چانی گا تو آپ بڑی سختی کے ساتھ اس طرح نہیں نہیں اس کے ساتھ تو نرمی رحم دلی کیجئے تاکہ وہ دین اسلام کی طرف آنے تو اہل ایمان کی صفت ہوتی ہے کہ ان کے دل کے اندر جو اصل پیار محبت اور رحم دلی اور نرمی ہوتی ہے وہ اہل ایمان کے لیے ہوتی ہے جیسے اس کی محبت اللہ کے نیک بندوں سے اور اہل ایمان سے ہوتی ہے ویسے اس کی محبت کفار سے ہو ہی نہیں سکتی تو جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں مطلب صحابہ اکرام ان کی صفت کیا ہے مزید اللہ صحابہ کی کیا صفات ہے اللہ نے فرمایا تراہم آپ دیکھیں گے انہیں رکعن رکع کی حالت میں سجدن سجدوں کی حالت میں اے اللہ کیا کر رہے ہیں رکع سجدے میں یبتغونا تلاش کر رہے ہیں فضلم من اللہ اللہ کے فضل کو واردوانا اور اس کی خوشنودی کو اصل میں وہ رکع اور سجود میں اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں سیماہم ان کی نشانیاں فی وجوہہم ان کے چہروں میں من اثر السجود سجدوں کے نشان سے ہیں ان کے چہروں میں ان کی پیشانیوں پر نشانیاں ہیں سجدوں کے نشان نشانات سے ان کی یہ اصاف ان کی نشانیاں ہیں ان کی پہچان اللہ اللہ سوہیل احمد غازی صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے بڑا خوبصورت شیر لکھا لیکن چلیں ذرا دیکھتے ہیں ہمارے بھرے سگیر پاکوین کے اردو کے مشہور اشار میں اور غالباً علامہ اکبار رحمہ اللہ کا یہ شیر ہے اس آیتِ کریمہ کی شرح میں انہوں نے کیا شیر کہا تھا ذرا وہ شیر چیٹ میں لکھی ہے دیکھتے ہیں آپ کا شیع دی زوک کیسے ہیں یہ جو ہے اشدہو علی الكفار رحماؤ بینہم فرمایا ذالکا مثلہم فی التورات یہی ہے ان کی مثال تورات میں ومثلہم فی الانجیل اور ان کی مثال ہے انجیل میں تو تورات اور انجیل کے اندر نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین اسلام کا قرآن مجید کا ذکر تھا بلکہ تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بھی تذکرہ تھا اچھا جی اب ایک مثال کو سمجھئے مثال بڑی زبردست مثال ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھئے بڑا آپ کو اچھا لگے گا مثال کو سمجھ گئے کذرعن مثال ہیں ان کی کس کی طرح کاف تشبیح کے لیے کذرعن اس کھیتی کی طرح اخراجہ جس نے نکالا شط آہو اپنے ابتدائی پھل کو وہ جو جسے قدیم اردو کی اندر انخوا کہتے ہیں جو بالکل ابتدائی پھل ہوتا ہے کسی بھی پودے کا ابتدائی پھر اس کو شط آہو کہتے ہیں کوئی کھیتی جس نے اپنے اس ابتدائی تہنی کو نکالا مطلب وہ پھوٹ پڑی فَعَذَرَهُ پس اس نے اس کو مضبوط کر دیا فَسْتَغْلَدَ وہ مضبوط ہو گئی فَسْتَوَا کھڑی ہو گئی عَلَىٰ سُوْقِ ہی اپنے تنے پر وہ ایک ٹہنی جو نکلی تھی پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی دیکھئے نا مکہی سے گندوں مغیرہ سے جب ایک دانے سے کوئی پودا نکلتا ہے کس طرح کا کمزور پودا ہوتا ہے کہ آپ اس پودے کے بارے میں یہ گمان کر سکتے ہیں کہ آگے چل کر یہ پودا اپنے تنے پر پانچھے فٹ کا ہو کر کھڑا ہو جائے گا یا پھر وہ کئی بیسیوں فٹ اونچا درخت بن جائے گا وہ اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا فَسْتَوَا عَلَىٰ سُوْقِ ہی يُعْجِبُ الزُرَّاءَ اچھا لگنے لگا زُرَّاءَ کسانوں کو کسانوں کو اچھا لگنے لگا مطلب کسان جب اپنی اس کھیتی کی طرف دیکھتے ہیں اللہ اکبر تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی اب اصل میں یہ مثال ہے صحابہ گرام کی کہ دیکھئے کبھی ایک اکیلی حضرت ختیجہ تھی انہوں نے اسلام قبول کیا کبھی اکیلے حضرت عبقر صدیق تھے کبھی حضرت بلال تھے کبھی حضرت عائلی تھے رضی اللہ عنہ مجموعہ مکہ کے اندر کبھی خباب بھی نر تھے کبھی حضرت بلال حبشی تھے کبھی زید بھی نرکم تھے ایک 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 کر کے کافلہ بنتا گیا حتیٰ کہ وہ ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر گیا اچھا لگنے لگا یہ مثال ہے اہلِ ایمان کی کہ یہ اٹھے اور چند ہی سالوں میں یہ ایک تناور درخت بان گیا اب جب یہ درخت بنے تو کفار کیا خوش ہوئے نہیں لی اغید ابھی ہی ملک کفار تاں کہ وہ اللہ غصہ دلائے ان کے ذریعے کفار کو مطلب جب وہ کفار ان مسلمانوں کو دیکھیں ان کی فتوحات کو دیکھیں فتحِ خیبر کو دیکھیں سلحہ دیبیہ کو دیکھیں غزوہِ اعظامِ گروہوں کے پلٹنے کو دیکھیں تو یہ جو کفار ہے نا دیکھ کر اندر ہی اندر جلتے رہیں کڑتے رہیں اس تناور درخت کو دیکھ کر صحابہِ کرام کو مسلمانوں کو دیکھتے بعض مفسرین نے اسے بڑا خوبصورت نکتہ آخذ کیا انہیں نے کہا یہ آیتِ کریمہ بتلاتی ہے کہ جس کے دل کے اندر صحابہِ کرام کے بارے میں نفرت حسد بغض یا کسی قسم کا نیگٹیو جذبہ ہے وہ شخص اہلِ اسلام میں سے نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ رب العزت نے کفار کی یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ صحابہِ کرام پر غصہ رکھتے ہیں لِيَغِيْذَ بِهِمُ الْكُفَّارِ اہلِ ایمان کے سینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کے بارے میں پاک صاف ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کی تربیت فرمانے والی بڑی عظیم و شان ہستی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ نے وعدہ کیا اہلِ ایمان سے وَعَمِلُوا صَالِحَاتَ اور جن لوگوں نے نیک عامال کیے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے مِنہُمْ اُن میں سے کیا وعدہ کیا جی؟ مغفرتاً مغفرت کا وَعَجْرًا عظیمًا اور عجرِ عظیم کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا بارک اللہ فیکم تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورة الفتح کو اور آج کے سیشن کو مکمل کیا تو آپ میں سے تیرہ لوگوں کی طرف سے چیٹ میں جواب اصول ہوا تو چلیں جواب دیکھتے ہیں جن کا جواب سب سے پہلے اور درست ہے اور مکمل شیر لکھا ہے سب زیر بات ہے جن کا نام بھی لیا تھا سوئیل احمد غازی صاحب ہے سب سے پہلے انہوں نے لکھا اس کے بعد جنہوں نے مکمل شیر لکھا وہ ہیں سید سید مابود کاکہ خیم تیسرے نمبر پر جنہوں نے پورا شیر لکھا وہ ہے محمد قبیر احمد صاحب ماشاءاللہ محمد قبیر احمد صاحب اور ماشاءاللہ محمد قبیر احمد صاحب جو یو اے ہی میں ہمارے انڈرسٹینڈ قرآن کی اور اس سے پہلے فائف لیولز کے سٹوڈنٹ ہے میری خوش قسمت ہی کہہ لیجئے کہ وہ پاکستان آئی اسلام آبات آئی تو پچھلے ہفتے میں الحمدللہ ان سے میری ملاقات بھی ہوئیں انہوں نے بھی بالکل صحیح ہے شیر لکھا محمد عمر ہے آپ نے بھی ٹھیک لکھا اسلامت الرحیم ہے ٹھیک لکھا عبد المجید ہے ٹھیک لکھا تیرہ چودہ لوگ ہیں اس لیے سب کے نام لے رہا ہوں بس یہی لوگ ہیں جنہوں نے ٹھیک لکھا اب شیر بھی سن لیجئے بڑا خوبصورت علامہ ایک بار رحمہ اللہ کا یہ شیر باقی کچھ لوگوں نے کوئی اور بڑے اچھے اچھے شیر لکھ دیئے ٹائم ہوتا تھا ان سب کے اشعار پڑھتے لیکن جو دروش شیر تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا تو اچھا سیکھنے اور کوئر سے برپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سب کے دور آئیے ساتھ ساتھ لکھیں نوٹس کو کمل کیجئے جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجئے اسی کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی کیجئے اور دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے سیشن میں کل کے سیشن میں ہم صورت الحجرات جو بڑی خوبصورت صورت ہیں آپ کو پتہ ہے صورت الحجرات کے اندر اخلاقیات اخلاقیات اگر آپ کے پورے قرآن امجید میں سب سے زیادہ جو زبردست اخلاقیات کے دروس ہیں وہ شاید صورت الحجرات پہلے دوسرے تیسرے نمبر پر ہوگی تو کل انشاءاللہ ہم صورت الحجرات کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ اس سے جو اگلی صورت قاف ہے ہم ان دونوں صورتوں کو اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک واتو